اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد حلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں حلیم جیوان دوستو آج اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کتنے سستے میں اور کتنی اسان طریقے سے آپ اتنے مرسے گر کے ڈبل انڈیگیٹر کا کنیکشن جو ہے کر سکتے ہیں اس کے اوپر آپ کا ٹوٹر پانچ سے دس روپے کا خرچائے گا اگر آپ خود کرو گے تو اس کا کنیکشن جو ہے کافی آسان ہے اس میں ہمارا جو ہے سیمپر سے دو چیزیں یوز ہوتی ہیں دو ڈائیوڈ یوز ہوتے ہیں اور وہ آپ کو پانچ سے دس روپے کے کسی بھی الیکٹرونک شاف سے مل جاتے ہیں اس کا طریقہ میں انسٹائلیشن کا آپ لوگوں کو دکھاؤں گا آپ نے کیسے انسٹال کرنا ہے تو یہاں پہ میرے پاس ایک سیونٹی مور سیکل ہے اس کا ایک سائٹ کے انڈکیٹر چل رہا ہے اگر ہم اس کو دوسری سائٹ پہ کریں گے تو دوسرا انڈکیٹر جو ہے آن ہو جاتا ہے اس میں ڈبل انڈکیٹر کے لیے ہم کو ایک ایکسرا بٹن لگانا پڑے گا یہاں پہ یہ میرے پاس ایک ایکسرا بٹن ہے اس کو میں اس کے ساتھ ایڈ کروں گا اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ اس کا کنیکشن کیسے کیا جاتا ہے تو اس ویڈیو کو شروع سیند تک میں آپ کو تفصیل سے سمجھاؤں گا کہ آپ خود جو ہے اپنے بھائی میں اس طرح کنیکشن کر سکو گے اور اگر آپ نے ابھی تک اس طرح کنیکشن کیا ہوا ہے تو نیچے کمنٹ کر کے بھی بتا رہیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو اس کنیکشن کو لگانے کے لیے آپ نے سمپل اس طرح کے دو ڈیوڈ لینے ہیں اور یہ آپ کو کسی بھی الیکٹرونک شاپ سے مل جائیں گے پانچ سے دس روپے کے دونوں مل جائیں گے تو یہی دو ڈیوڈ ہمارے یوز ہوں گے اور اس کے علاوہ ہمارے ایک بٹن یوز ہوں گا تو چلیے میں آپ لوگوں کو طریقہ بتا دیتا ہوں تو یہ دو ڈیوڈ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایک سائٹ پر ویڈ لکیر ہے سلوار لکیر ہے اور دوسر سائٹ جو ہے یہ بلیک ہے تو جس کے یہ دونوں بلیک سائٹ ہے ان دونوں کو جو ہے آپ نے اس طرح آپس میں ملا لینا ہے اس کو میں نے آپس میں ملا لیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس سائٹ کے ساتھ ایک تار لگا دینا ہے اور ان دونوں سائٹوں کے ساتھ آپ نے الگ الگ تارے لگا دینی ہے تو چلیے میں اس کے ساتھ جلدی جلدی تار لگا لیتا ہوں تو یہ ایک سائٹ کے ساتھ میں نے تار لگا لیے اس کو آپ کاویا کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں لیکن اس کو میں پلہان کاویا کے بغیر لگا کے آپ کو طریقہ سکھا تھا اب یہاں پہ میرے پاس دو تارے اور ہیں تو ایک تار جوہے میں ایک ڈائیوڈ کے ایک سر کے ساتھ لگا لیتا ہوں اور دوسرا تار جوہے میں دوسری ڈائیوڈ کے ساتھ لگا لیتا ہوں یہ دو ڈائیوڈ ہیں اور کلر والے جو سائیڈ ہیں سلور کلر والے اس کو میں نے الگ الگ دو تارے لگائی ہیں اور جو بلیک سائیڈ ہے اس کو دونی کٹھے ملا کی اس کے ایک ساتھ ایک تار لگایا ہے اور ابھی جو ہے ہم نے اس کو ہیڈ شرنگ میں بند کر دینا ہے یا آپ سلوشن ٹیپ میں بند کر دیں تو یہ ہمارا سسٹم تیار ہو گیا ہے اب یہی سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے ہم نے لگانا کیسے ہے تو چلیئے بھی آپ لوگوں کو پراپر لگانے کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں تو دوستو سب سے پہلے جو ہے آپ نے ہیڈ لائٹ کھول لینا ہے اور ہیڈ لائٹ کھولنے کے بعد آپ نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے موٹسکر کے لیفٹ اور رائٹ کے جو انڈیگیٹرز ہیں اس کے وائر آپ نے اس میں ڈونڈنے ہیں تو چلیئے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں سے اشاری کا جو تار آیا ہوا ہے اس کو آپ پکڑ پکڑ کے یہاں تک آئیں تو آپ کو یہاں پر نظر آ جائے گا تو اس میں جو ہے یونیورسل اشارے لگے ہوئے ہیں اس لئے جو ہے اس کے کلر کے جو ہے ریڈ اور بلیک ہے ویسے اگر اس میں جنون اشارے لگے ہوں گے تو جنون اشاروں کا جو کلر ہوگا وہ ایک کا اورنج ہوگا اور دوسری کا جو ہے اس طرح لائٹ بلو ہوگا تو یہ ایک لائٹ بلو اور ایک یلو یہ ہمارے اشاروں کے تارے ہیں تو اب جو ہے ہم نے وہ سسٹم کس طرح لگانا ہے جو ہم نے ابھی بنایا تھا یہ وہ والا سسٹم ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا مین تار ہے جو بٹن سے ہمارا آئے گا جہاں پہ ہم بٹن لگائیں گے اس کا آؤٹ پوٹ تار یہ ہوگا اور یہ جو دو تارے ہیں ہمارے ان دونوں تارے کو جو ہے ہم نے ایک لیفٹ اور ایک رائٹ میں لگا دینا ہے جس طرح مرضی آپ لیفٹ میں یہ لگائی یا یہ لگائی یا رائٹ میں آپ اپنی مرضی سے لگا سکتے ہیں تو میں یہاں پہ اورنج والے میں اورنج والے لگا دیتا ہوں اور جو بلیک ہے یہ میں یہ لائٹ بلو والے میں لگا دیتا ہوں تو یہاں پہ بات جو ہے ہتم نہیں ہوتی ابھی جو ہے مین کنیکشن جو ہے اس کو ہم نے کہا سے دینا ہے اس وائر کو ہم یہاں سے نکال لیتے ہیں اس کو ہم بٹن کے ساتھ لگائیں گے لیکن بٹن کو ہم نے کنیکشن کہا سے دینا ہے وہ تار میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں اس کو آپ نے دارک جو ہے پلس یعنی جمع تار سے آپ نے اس کو دارک کنیکشن نہیں دینا اگر آپ اس کو پلس تار سے دارک کنیکشن دو گے تو آپ کا جو انڈکیٹر ہے وہ بلنک نہیں کریں گے وہ ایک جگہ پہ آن رہیں گے تو اس کے لیے یہاں پہ ویک سائٹ میں جو ریلے لگی ہوتی ہے ریلے سے جو کلر والا تار آیا ہوتا ہے وہ آپ نے اس کے ساتھ لگا دینا ہے یہاں پہ میں ایک اور تار لگا دیتا ہوں اس کے ساتھ بٹن کے لیے تو یہ جو ہمارے دو تارے اوپر نکل آئی ہیں اس کو ہم سیدھا بٹن کے ساتھ لگائیں گے اور بٹن سے آؤٹ پٹ تارے ہمارے اشاروں میں دونوں لگئی اور یہ جو انفٹ والا تار ہے اس کو ہم نے یہاں پہ یہ اس طرح کا کلر ہوگا اس کو میں زوم کر کے دکھا دیتا ہوں اس کو کون سا کلر بولتے ہیں یہ والا تو اس طرح کا جو کلر تار ہوگا بٹن کا انفٹ والا تار جو ہے آپ نے اس کے ساتھ لگا دینا ہے تب آپ کے جو اشارے ہیں وہ بلنگ کریں گے یہ ہمارے ریلے سے آیا ہوا تار ہے تو چلیئے میں اس کے ساتھ لگا کے آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں تو یہ جو مٹیج جیسا کلر والا تار ہے یہ ہمارا ریلے سے آیا ہوا ہے تو اس کے ساتھ میں نے یہ بٹن والا تار جو ہے اٹیج کر دیا ہے اور اس کو میں ترڑا سا ٹائٹ کر لیتا ہوں تو ابھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ بٹن کے طرف جو جانے والا تار ہے بٹن کے طرف جو جانے والا تار ہے اس کو ہم نے یہ مٹی جیسا کلر جو ہے اس والے تار کے ساتھ لگا لیا ہے اور اس کو آپ اپنے مٹسیکر میں ایسے بھی پائنٹ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے مٹسیکر سے ٹاپا کھل لیں اس سائیڈ والا تاپا کھل لیں اور تاپے کے اندر جو ریلے لگا ہوتا ہے اس کے اوپر دو کلر کی تاری لگی ہوتی ہے ایک بلیک ہوتا ہے اور ایک دوسرا کلر ہوتا ہے تو بلیک کو چھوڑ کے دوسرا جو بھی کلر ہوتا ہے وہ آپ یہاں پہ پائنٹ کر کے اس کے ساتھ آپ بٹن کا تار لگا سکتے ہیں تو ابھی یہ والا جو ہے یہ میں نے اس مٹی کا جیسا کلر ہے اس کے ساتھ لگا دیا ہے اور یہ جو دوسرا تار ہے اس کو ہم نے آؤٹ فٹ کر کے ایک اشارے میں لگایا اور دوسری اشارے میں لگایا تو یہاں پہ جیسے ہم دونوں آپس میں ٹکرائیں گے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو ہے ڈبل انڈکیٹر آن ہوتے ہیں اس سائیڈ والا بھی آن ہوتا ہے اور اس سائیڈ والا بھی آن ہوتا ہے یہ اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ڈبل انڈکیٹر آن ہوتا ہے اور اس کو میں نے الگ کر دیا اب جب ہم اس کو بٹن سے آن کریں گے تو سنگل آن ہوگا یہاں سے میں نے لیفٹ والا کیا تو لیفٹ والا آن ہوتا ہے رائٹ والا نہیں ہوتا اب میں بٹن سے رائٹ والا آن کرتا ہوں تو رائٹ والا آن ہوا ہے لیکن لیفٹ والا آن نہیں ہوا تو یہ ایک بہت آسان طریقہ ہے اس طرح آپ ڈبل انڈیگیٹر جو ہے اپنے مٹسیکن میں سیٹ کر سکتے ہیں تو چلیئے آگے میں اس کو میں بٹن سے سیٹ کر کے اور بان کر لیتا ہوں پھر آپ لوگ کو دکھا لیتا ہوں تو دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے یہ بٹن سیٹ کر دیا ہے اور اس کو جب ہم اس سیٹ پہ کریں گے تو ہمارے ڈبل انڈیگیٹر جو ہے آن ہو جاتے ہیں اور سنڈل میں کریں گے تو باند ہو جاتے ہیں اور دوسری سیٹ پہ میں نے کوئی اپشن نہیں لگا اس میں دو اپشن نہیں تو آپ کوئی سا بھی بٹن لگا سکتے ہیں یہ آپ پہ depend کرتا ہے کہ آپ کو کون سا بٹن جو ہے اپنے بائٹ میں لگانا ہے یہاں پہ بٹن آن کرو تو ڈبل انڈیگیٹر آپ لوگوں کے سامنے شیو ہو جاتے ہیں اور اس کے ہنڈل کے سائیڈوں پہ بھی جو ہے انڈیگیٹر لگی ہوئے ہیں ایک ہنڈل پہ اور دوسری ہنڈل پہ بھی اس طرح انڈیگیٹر لگا ہوا ہے تو یہ بھی آپ لگا سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو اس کی پر بھی میں ایک ویڈیو بنا ہوں اگر آپ فوت لگا سکتے ہیں تو سمپڑ سا طریقہ ہیں بس اس کو اس کے ساتھ لگا کے اس میں تار لگا کے اور یہاں سے نیچے نکال کے اور اشاروں کے تاروں کے ساتھ لگا دینا ہے اگر آپ چاہو تو میں تاپر ویڈیو بنا دوں گا بیسے تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ اس کو میں نے کیسے لگایا ہوا ہے تو چلیئے میں اس کا جو لائٹ ہے اس کے اوپر یہ کور بند کر لیتا ہوں اور میت کرتا ہوں دوستو آپ لوگوں کو یہ ویڈیو سمجھ میں آگیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آئے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس انٹرسٹرڈ ویڈیو کے ساتھ اب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں انشاءاللہ